وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ إِمَامِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سیدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمْ سیدِ غُلْدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَتِ مُحَمَّدٍ رحمت للعالمين وَالَىٰ آلِهِ الرَّيِّبِينَ الطَّاغِرِينَ وَالَىٰ اصحابِ الرَّوَاشِدِينَ المُتَعَدِّبِينَ کثیراً کثیراً الٰى يوم الدین امَّا بَادُ فَعُوبُ بِاللَّهِ اسَّمِّ الْعَلِيمِ من الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْفَرْ فَصَلِّلِ رَبِّكَ وَنحَرْ اِنَّا شَانِيَكَوْا الْأَبْطَارِ دَرُودُ السَّلَامُ سُبْحَوَازِ بُولَانْ پَرِنَا جِنَّا اَسْسَلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِ قَيَابِ سَيِّدِي یا حَبِيبَ اللَّهِ آئے اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی وہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں اور اصحاب رسول پاک کے سبی پیانے ہیں اصحاب رسول پاک کے سبی پیانے ہیں پر جیسے سنے جا رہے ہیں ایسا نگینی کوئی جیسے سنے جا رہے ہیں وہ سنے جا رہے ہیں سوڑے جا رہے ہیں جیسے سنے جا رہے ہیں ایسا ماشاءاللہ بولنا بھی یہ بھی نبی کی ناگ میں یہ یقین کی جیئے پریش پریش سنے پہ یہ میرے نبی کے صحابہ سنے پہ یہ میرے نبی کی عادت پہ سنے پہ ہم آل سنت پہ جماعتیں اور آل سنت پہ جماعت ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو عقب عقب اور محبت دو عامل و بسویں ہشتے ہیں اور ہم آل سنت پہ یہ صلاح اللہ خلاخ خلاخ ہمشہ سے ہمیشہ سے آل سنت پہ جماعت مگن بری اور عقیدہ آلہ کہ جیسے میرے سرکار اور ماشاءاللہ یہ سنیر قوم گگو بن کے بیٹی ہوئی ہے یہ طریقہ نہیں ہے حالات کے تحت انسان اپنا رویہ بھی چینٹ کرتا ہے اور وہ قومیں تواہ ہو جاتی ہیں جو حالات کے تحت اپنے رویہ میں تبدیلی نہیں لاتی ہیں اس لیے جب تک ویسے عام نارملالات ہوتے ہیں اس وقت میشہ کے اسے انسان جو کہا جو کہا کے نہ اس وقت تصمیہ پڑھ کے رسول کے عشق تہلار کرو لیکن جب گستاخیاں عام ہو رہی ہو اس وقت تصمیہوں پہ گزارہ نہیں ہوتا اس وقت دشمنگیوں کو ہمیں آنکھیں ڈال کے بات ہوتی ہے اس وقت للکار آجاتا ہے اس وقت بکار آجاتا ہے اس وقت بتایا جاتا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے اور ہماری زبانوں پہ کیا ہے یار بچے تم اڑھنا تم بعدے میں لوگراب کریں گا جب میں نہیں دل جھاک کے بیٹے اینج نہیں گئی گکو بن کے نہیں بینا پورا ہی سمع آپ پر ہے اور معاف کیجئے میرا یقینا یہ حالات جو دور ہے یہ نا اس کی وجہ سے میرے رویے میں خامخواہ تبدیلی سب سنیوں کے رویے میں آئی ہے میرے رویے میں بھی بہت زیادہ سختی آئی ہوئی ہے اس لیے بات یہ کہ جب بولنے کا وقت ہے وہاں چپ رہنا یہ بھی بدماشی ہے میری بات سنو جہاں بولنے کا وقت ہو وہاں چپ رہنا بھی بدماشی ہے اس لیے سرکار کی شان بیانو حضور کی آج ناموس پر حملے ہو رہے ہیں صحابہ اکرام علیہ مردوان آدھ بیر علیاء اکرام کیا سے کیا ہو رہا ہے اور ہم لوگ بھی بھی جناب وہی پرانا جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں تو کوئی جیسے میرے دیندار رہی ناپتے ہو دیندار رہی ناپتے ہو تو پرانہ نہیں کوئی دیندار رہی ناپتے ہو تو پرانہ نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں اور اصحاب رسول پاک کے یہ سناب کے در میں نے اپنا شہر خود لکھائے یہ میں نے اس میں بڑھایا ہے اصحاب رسول پاک کے سبی سبی پیار ہیں پر جیسے سوڑے چاہ ہیں حال سمت مجمع یہ سلاف انخلق کی نائے میرے نبی کے سارے صحابہ باک مالے میرے نبی کے سارے صحابہ یہ شام مالے ہیں لیکن سارے غراب نہیں ہیں انہیں بازوں کو بازوں پھڑے رتبے اور رشان μεحصے لیں انہیں جو خلقہ رشبیر ہیں یہ چار جو ہے یہ خلفائے راشدین ہیں ان کی سنت میرے ربیری سنت ان کا رتبہ بہت بڑھائے اللہ کا قرآن سورت الحدید میں بڑا واضح فرماتا ہے کہ یہ جو فتح مفتح بعد مسلمانوں نے ماملے اور اللہ کی راہ میں خرچہ اور جہاد کرنے والے یہ اور فتح مفتح سے کب ہمارے اللہ کی راہ کے نوچہ کے دے اور اللہ کی نبی کے وہ صحابہ جو خرچہ کرنے والے یہ آپ کو تنہیں پرابر نہیں ہے اس لیے حقیت نہ رکھنا بھی ضروری آتے حق سنت میں سے گئے کہ جیسے نبی سارے سچے لیکن میرا نبی سب کا سردار ہے اسی طرح صحابہ سارے شان والے لیکن خلفاء راشدین مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اور میرا یہ خیال ہے کہ عوامی اجتماعات کے اندر نہ اس قسم سے نعرے لگائے ہیں نہ اس قسم سے پشتا اس کی وجہ یہ کہ خلفاء راشدین کے مقابلے میں کوئی بھی آئے مقابلہ قبول نہیں مقابلہ لگتا ہے مقابلہ لگتا ہے اور ہم آل سنت و جمعات صحابہ کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کیا دیا ہے مشاجرات صحابہ وہ اسٹیجوں پہ لے کے مت آؤ وہ اللہ اور اس کے رسول پہ چھوڑ لو اس کے لیے اپنے ققیدر ذہن میں رکھ لو کہ خلفاء راشدین کا ہر دور ہر غمہ ہر معاملہ ہر جنگ سب حقیعہ سب شانی شان ہیں اور باقی جو صحابہ ہیں ان کا نام حدد سے لو ان سے جو ہونے والے مشاجرات کے معاملات میں ان سے جو ہونے والے معاملات ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول پہ چھوڑو ان کو عوام کے سامنے لے کر اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک صحابی کا نام لے کر وہ مقابلہ میں خلیفہ راشد کو بیان کر کے کہا دے گا اس نے اسے لڑائی کی جنگ کی یہیں سے آدھا دماغ سننے والوں کا کیوں کہ عوام کو کیا لگا اچھا علی کے حلاب جنگ ہوئی ابو بکر کے حلاب جنگ ہوئی وہ تو وہیں پہ فارغ ہو گئے اور وہ انصاف قداما نہیں تھام سکتے لہذا سب سے پہلی غلطی ان لوگوں کی ہے جو مشاجرات کے صحابہ کو نعرے بنا کر اسٹیجوں پر لے کر ہیں اور اس کے بعد ان کی بھی غلطی ہے جو ان چیزوں کو عوام کے سامنے بیجا بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم آل سنت میرے استادِ گرامی سیدی مرشدی قبلہ پیر حسین الدین شاہ صاحب آپ فرمایا کرتے ہیں کہ جناب ہماری یہ جو قوم دوسرے جو ہیں ان کی مثال یہ جو اڑنے والی گلیوں ملی مکھیاں ان کی ہے اور آل سنت بے شک اگر ان کو مکھی کہونا تو ان کی مثال شہد کی مکھی سی ہے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ شہد کی مکھی گاند پہ نہیں بیٹھتی شہد کی مکھی پھول تلاش کر کے بیٹھتی ہے اور پورے جسم کے اندر اگر جس جگہ زخم اور گاند لگاؤنا یہ دوسری مکھی آ کر وہاں بیٹھتی ہے اور میں بیٹا آل سنت صرف وہ چیزیں بیان کرتے ہیں جن سے صحابہ آل بیت کی عظمت اور شان بیان ہوتی ہو ان کا پیار دل میں آتا ہو اور یہ جو گندی مخلوق ہے یہ جن جن کے گند پہ بیٹھتے ہیں آل سنت کے یہ مزار نہیں ہے ہم نے ہمیشہ بیان کی یہ تشان اور عظمت صحابہ کو بیان کیا اس لیے جیسے سنیں چار ہے ویسا نہیں کوئی خلافت ان کی زندہ باب سیاست ان کی زندہ باب حکومت ان کی زندہ باب کیوں کہ ان کی خلافت ان کی حکومت ان کی عظمت پر میرے محمد عربی کی سریح نصول موجود ہیں اس لیے ہم مقابلہ بولو ہم مقابلہ نہیں کرواتے اور اگر مقابلہ کروانا ضروری ہو تو آلہ حضرت فاضل بریلوی نے فتح و رضویہ شریف میں بڑا دو توت اور واضح عقیدہ دیا ہوئے کہ جب مقابلہ حضرت علی اور حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا تو اس وقت علی آسمانوں پر معاویہ زمینوں پر کوئی مقابلہ نہیں ہے بولو ذرہ دھرلے سے بولو سبحان اللہ کی عواد ہے اور میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان بے شک حضرت معاویہ صاحبی ہیں لیکن ان کے اور ان کے درمیان وہ اتنا پوری اور فرق ہے کہ ہزاروں سال برک رفتار سوا کردار اڑتے رہیں مقام معاویہ مقام علی کو نہیں پہنچ سکتا بھائی تو سمجھ آئیے اس کا کیا مطلب ہے ہزاروں سال پجلی کسی شپیڑ سے ہزاروں سال پجلی کسی شپیڑ سے فرندے اڑتے رہیں یا گھوڑے برک رفتار ہوا کی مانتے اڑتے رہیں علی اتنا بڑا ہے کہ حضرت معاویہ ان کے قریب بھی نہیں جا سکتے یہاہل سنت و جماعت کا قیدہ ہے اور ہم عیز صحابی حضور کے بارکہ کے ادنا سے ادنا صحابی کا عدب بھی ہم پہ واجب ہے ان کی تعظیم بھی ہم پر کیا ہے بولو مجھے بولو واجب ہے کیا ہوں میں آگے چل کے بات کرتا لیکن نیسی کو سمجھو آغاز یہی سے ہو گیا ہے میرے نبی رحمت سید کنین چھنے ہوئے ہیں میرے آقا چنے ہوئے ہیں اچھا میرا جملہ پلے باننا ہے میرے آقا چنے ہوئے ہیں بیعتبارِ ذات کے بھی بیعتبارِ صفات کے بھی بیعتبارِ منصوبات کے بھی اور بیعتبارِ متعلقات کے بھی اور جو میں نے آج آیت پڑھی ہے اس میں یہی بیان ہوں اِنَّا آتَيْنَا کَلْ قَوْسَرَ اے حبیب ہم نے آپ کو قوصر اطا کی قوصر فوحال کے وزن پر مبالغِ قصید آئے اور یہ قصرت سے معنی بنتا ہے حبیب ہم نے آپ کو قصرت کی بھی قصرت اطا کی ہے اور اس کا سادہ معنی امامِ نبہانین جوائر البحار کے اندر لکھتے ہیں کہ اس کا سادہ معنی یہ بنتا ہے حبیب ہم نے جو کچھ تمہیں دیا ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا نہیں دیا وہ قصید اطا کیا ہے قوصر کا ایک مطلب ہے خیرِ قصید اب مانا ہوگا حبیب ہم نے آپ کو خیرِ قصید اطا کر دی ہے امام فقر الدین رضی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ تفسیرِ قبیر کے اندر انہوں نے اس کے اٹھارہ معنی لکھیں کس کے؟ قوصر کے کہ یہ قوصر سے مراد کیا ہے کیا نیرے قوصر ہے؟ کیا جنب کا ایک خوض جو ہے خوض ہے قوصر ہے؟ فرماتے ہیں نہیں یہاں قوصر سے مراد خیرِ قصید ہے اور اس کے کئی معنی ہیں ایک معنی ہے جو جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں کیونکہ میلاد کم ہوا سمیں نہیں آئے مہینہ ربی العبل کے بے شک ارز سید بادشاہ قبلہ سید نیرہ شاہ بادشاہ ان کا عرص ہے اور یاد رکھو آل اسند و جماعت ارز اسی تقریب کو کہتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہو جس میں مدینہ والے کا ذکر ہو جس میں عقیدے کی بلہائی کی بات ہو جس میں عمل کی اچھائی کی دعوت ہو جس میں شانِ رسالت بیان ہو جس میں ذکر اللہ ہو جس میں شانِ بیان ہو جس میں اسلائے معاشرہ کی بات ہو ہم اسی تقریب کو کیا کہتے ہیں عرص کی تقریب جس تقریب میں نام عرص کا ہو کوڑیاں ہو رہی ہوں نام عرص کا ہو پیر دوڑ رہے ہوں نام عرص کا ہو وہاں پر جنام کتوں کا پیر دوڑا ہو آپ یقین کیجئے ایسے عرص کی نہ آل سنت کیاں گنجائشیں اور آل سنت کیاں کیسے گنجائش ہو ایسی گنجائش شریعت کیاں ہی نہیں ہے اور شریعت جو کچھ اجازت دیتی ہے وہی آل سنت کا عقیدہ ہے آل سنت شریعت سے باہر ہے کسی عقیدہ تک بھی نہیں مانتے اور عقیدے تک بھی نہیں مانتے تو چونکہ سید میرہ بادشاہ کا عرص ہے اور عرص کی تقریب میں ہوتا کیا ہے عقیدہ ٹھیک ہو عمل ٹھیک ہو اور ہم سنی علماء کا جو سکول آف خانٹ ہے اس میں ہم عقیدے پہ زیادہ زور دیتے ہیں کیونکہ عمل کی کمی پوری ہو سکتی ہے عقیدے کی کمی پوری اور غالباً مجھے یاد آ رہے چند سال قبل میں نے یہاں آپ کو آغاز کلام میں آپ کو یاد ہونا اور مجھے وہ جملے یاد ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عقیدہ اس باغ کو کہتے ہیں عقیدہ اس کھیت کو کہتے ہیں جس کھیت میں عمل والا بیج پھولوں اور پھلوں میں تقسیم ہوتا ہے عقیدہ اس باغ کو کہتے ہیں اس کھیت کو کہتے ہیں کہ جہاں عمل والا بیج اگتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ایک بندے کے پاس پچھتر مان گندمی ہونا اگر اس کو بیجنے کے لیے پلاٹ اور کھیت نہ ہونا وہ پھر بوریوں اٹھا کے پھرتا ہے جن کے پاس عقیدہ والا کھیت نہیں ہوتا تو وہ عمل کی بوریاں لے کے کبھی اس گاؤں کبھی اس گاؤں کبھی اس دیاد کبھی اس دیاد پھر ان کا منصیب میں رب نے پھر نہیں لکھا ہوتا ہے اور میں نے اگلا جملہ بولا تھا السلات و عماد الدین نماز دین کا ستون ہے اور میں نے کہا تھا کہ یہ ستون کسی پلاٹ میں کھڑا ہوتا ہے عقیدہ وہ پلاٹ ہے جس میں نماز والا کھمبہ کھڑا ہو سکتا ہے اگر عقیدہ نہیں ہے نا نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ زکاة ہے نا ہاں جائے کچھ نہیں نہیں ہے اس لیے آل سنت و جماعت کے علماء سب سے زیادہ زور کس پر دیتے ہیں مونچہ بولو عقیدے پر زور دیتے ہیں کیونکہ اگر عقیدہ ستھرا صاف اور محبت والا ہوا نا تو میرے نبی کا تو اعلان کیا ہے شفاعتی لِاہلِ القبائرِ من امتی قیامت والے دن میری شفاعت تو ہے ہی کبیرہ بناحوالوں کے دیتے ہیں میرے دوستوں میں بات کر رہا تھا میرا رب فرماتا ہے ہم نے آپ کو کوسر وتعا فرمائی ہے امام سخد دن راضی آپ فرما دیں یہ کوسر کیا ہے فرمایا کوسر کا ایک مانا یہ ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو شان ختن نبوت عطا فرمای ہے ہر نبی کو نبوت ملی ہے اور کسی نبی کو آدھی نبوت نہیں ملی ہے کوئی نبی تنپریری نبی نہیں ہوتا کوئی نبی مارضی اور فقطی نبی نہیں ہوتا اللہ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے جس نے رسالت کے گوھر کو کمہ رکھنا اللہ جن کے اس زرف میں وہ جہر رسالت ہوتا ہے جو اس کے لائق ہوتا ہے اور اللہ رکھو العزت نے جس سخصیت کو نبوت عطا فرمائی وہ عام حسنی نہیں ہے وہ کل قائمات اور مخلوقات کو چنی ہوئی اس کی ہوتی ہے اس لیے یہ عقیدے میں شامل ہے یہ بات کہ اللہ کے جتنے نبی ہیں ہر نبی کی نبوت جس جس کو ملی ہے اللہ کا ہر نبی بے مثل بھی تھا اپنے دور میں اور بے مثال بھی تھا اس جیسا اس دور میں کوئی موجود نہیں تھا اونچہ بولئے کوئی موجود نہیں تھا نبوت سب کی ہے سب کی کمال والی نبوت ہے پر میرا نبی ان سما لاکھ کم و بیش نبیوں کا سردار ہے اِنَّا آتَيْنَا کَلْ قَوْسَر حبیب ہم نے آپ کو قسرت موجزات عطا فرمائی ہے ہر نبی کو کسی کو دو کسی کو چار کسی کو دس نشان کسی کو نو نشان کسی کو ایک موجزہ کسی کو دو موجزہ اور میرا نبی سر سے لے کے پاؤں تک موجزہ ہی موجزہ میرے سیدی آلہ حضرت فاضل عبریلوی رحمت اللہ تعالی آپ نے جو بھی کلام لکھا ہے آپ یقین کیجئے اللہ کی قسم بندے کی طبیعہ خوش و راضی ہو جاتی ہے آپ نے ہر کلام قرآن سنت کی تشریح و توضیح میں لے رہا ہے اس لیے میرے سیدی آلہ حضرت فاضل عبریلوی لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ہر نبی دو ملا موجزہ ایک ہے ہر نبی دو ملا موجزہ ایک ہے اس تیت پہ بجربوں کی علاوہ سارے بولے ہیں آپ بھی بولے ہیں اس لیے کہ ہم نبی کے ناکھانے ہیں اللہ کا فضل و قرآن میں ہم حضور کی سنا خانی کرنے والے ہر نبی کو ملا موجزہ ایک ہے ہر نبی کو ملا موجزہ ایک ہے موجزہ ہر نبی کو ملا موجزہ ایک ہے ہر نبی کو ملا موجزہ اس لیے قرب کو ملا موجزہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ لیے ہوگا یہ ہوگا یہ کہ ایسے ہیں گے ایسے ہیں گے ایسے ہیں گے ایسے ہیں گے تو میں در پہنچیں گے میں پہنچا رہا تو انہوں نے مجھے نشانیاں بتائیں وہاں آئیں گے وہاں آپ کو ایک پتھر ملے گا وہاں گے آپ کو گیڑ ملے گا وہاں گے ایک دکان ملے گا وہاں گے بینک ملے گا انہوں پتہ کوئی نہیں پر نشانیاں نہ دست کتی ایسا ہو سکتا نبی نے کہاں مر کی نشانیاں بتائیں گے بندے دیو پتر ہو اس لیے میرے آقا سیدے کونین فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ ہماری بات اور مناظرہ ہو رہا تھا میں نے بندر سے پوچھا بتا کہ کیا یہ عدیث صحیح ہے کہنے لگا صحیح ہے میں نے کہا بتا قیامت کا علم العخرین میں آتا کہ نہیں آتا اگر نہیں آتا تو دلیل لے اور اگر آتا ہے تو حضور کو فرماتے ہیں مجھے اب بلین کے علم بھی ریٹی ہے کہ آخرین کو وہ ایک ہی بات پیوڑا رہا تھا اگر حضور کو قیامت کا علمہ تو پھر بتایا کیوں نہیں میں نے کہا جا کر بندر ڈاکٹر دلقدیر سے پوچھیں اسٹم بم کیسے بنتا ہے نہیں گال چیف پارمی سٹاف جرنل باجوا اس سے بندر مائے کیوں پرے کر کے کچھ ہے جرنل سٹاف آپ کیونکہ پاکستان فوج کے جرنل ہیں بتائیں ذرا ایف سیونٹین تھینڈر تھری بلاغ تھری یہ کہاں کہاں پہ رکھے ہوئے ہیں وہ بتائے گا بولتے جاؤں نہیں بتائے گا کیوں وہ کہے گا وہ کڑ کے لے جائیں گے سیکیروڈی ولی چل جائے ملکی رازوں سے پوپر دے اٹھو یہ ملک کے راز ہے پتہ سب ہے لیکن ہمارا ایک معاہدہ ہے ہمارا ایک خلف ہے ہم اس کو بتا نہیں سکتے وہ جو گلت کے قانون سے حلف دے وہ رازے پتہ نہیں اٹھاتا جو خدا کے رازوں کو امین محمد حربی ہو وہ خدا کے رازوں سے پتہ کیسے اٹھا سکتا ہے میرے نبی رحمت سیدے کو نین کا کلمہ پڑھنے نہ لو اللہ کا لاکلا شکر ہے اس نے مجھے اور آپ کو بے نسلو بے نساز نبی کا امدیوں نے کچھر پتہ فرمایا ہے ایک میں بات کر رہا تھا اِنَّا آتَئِنَا کَلْقَوْسَرَ حبیب ہم نے آپ کو کسرت ایک خیرتہ فرمائیے اس کو کسرت میں مانا حبیب ہم نے آپ کو امت کی کسرت اتا فرمائیے میرے نبی رحمت سیدے کو نین نے فرمایا قیامت والے دل کل ایک سو پیس سفی ہوں گی ان میں سے اسی سفی صرف میرے حبتیوں کی ہوں گی اور حضور نے فرمایا میں کسرت امت پر قیامت والے دل فخر کروں اور اگلی حدیث پتہ کیسے چلے گئی ہے حضور کہیے دوسرا فرمایا میری امت دور سے پہچانی ہے یہ حضور کیسے فرمایا پانچ کلیان گوڑوں کی طرح یہ پانچ کلیان گوڑے کون سے ہوتے ہیں جن کا ماتھا سفید چار پاؤں سفید فرمایا جو جو وضو کرتا ہوگا نا خیامت والے دن اس کی آزائے وضو جنور بکھیر رہے ہوگے پتہ چل جائے گا کہ یہ میرا ہے اسی لیے فرم کے تے کے حشر میں ان کی شفاہ تے کے ہمانے ہوں گے مصطفیٰ وادوں کے اندازے ہوں گے مصطفیٰ وادوں کے اندازے ہوں گے مصطفیٰ وادوں کے اندازے میرے نبی رحمت سیدے کونے نے فرمایا میں کسرت کی عمت پر جوڑی بات نہیں کروں گا میں بات اگر کروں تو میں امام فخر دین رازی کی باہت کروں گا اور پھر پھر آخر میں حضرت مخلوقات میں جس اس کیلوی کی باہت کروں گا آپ فرماتی ہے کہ اللہ کی مخلوق خندر کوئی چیز ایسی ہے مخلوقات میں جس اس کیلوی نے اپنے نبی گناہ دیا ہو آپ انا کل کوسر حبیب ہم نے آپ کو کسرت علمتاں فرمائیے اکلا مانا انہا تینا کل کوسر حبیب ہم نے آپ کو امت میں فریوں کی کسرت تطاہ فرمائیے ہر نبی کی امت میں ولی ضرور ہوئے ہیں پر کسی امت کے دو ولی کسی امت کے چار ولی دی اینڈر کے ہم میرے اس میں کسی امت کے دس ولی اور جناب پھر اٹھارہ ولی اٹھارہ پہ آکے برائے کے لیے وہ بیان ہوئے ہیں میں اپنی دو سے تو کہتا نہیں ہوں اور میرے رسول کی امت یہ جو ہائی لائٹ ہوتے ہیں نا یہ تو چاہتا ہوتا ہے وگر نہ کئی ایسے باکمال ہوتے ہیں جو اپنے کمال اور ولایت کنگولے قبر میں اتر گئے ہیں ہم لوگ لو ولایتیں ڈونڈ رہے ہیں پگڑی کے سائل میں گاڑی کے سائل میں چھپے کے رنگ میں گاڑی کے سائل میں مریدوں شریعتوں کے حق اللہ ہوم ہیں پھر ہم کہتے ہیں فلانا والی اور فلانا والی نہیں ہم تو اس میں لگے ہوتے ہیں نا پر میرے حضور کے عشق میں جو ایک آہ بھرد ہے وہ ولایت سے نیچے نہیں ہوتا ہے اللہ لہرد دل حضور کا عشق دیتا ہی اس کو جس سے وہ راضی ہوتا ہے اور جس سے وہ راضی ہوتا ہے وہ اس کا پیارا ہوتا ہے اور جو اس کا پیارا ہوتا ہے اسی کو تو جس سے گھنے کو تلیں ان سارے کے سارے والیوں کے شہنشاہ کا نام مولا علی ہے آجے راونٹے لے ہم بولے پھر میں دست دین نہ لے لہا پڑ چل دارے بارے چل دارے اور مجیرِ معظم کندرال حضرت فال زبریلوی میں اللہ علاقہ کے حوالے سے یہ کوڈ جس کو کہتے ہیں میں سپیشلسٹ میں نے اللہ علاقہ کی تمام کتب کو لفظن لفظن سترن سترن سفاتن سفاتن پڑھا اور اس حوالے سے میں نے ایک ہزار سکتے ہیں ابھی ایک اس کے زمل ایک باب آپ نے اس کو پڑھا آلہ حضرت فال زبریلوی حضرت فال زبریلوی نے دی آپ اس کو پڑھئے آپ کو پتہ چلے کہ آلہ حضرت فال زبریلوی نے حالے بیعت کے حوالے سے کیا آپ نے ماننے اور اپنے چانے والوں کو عطا کیا وہ سادات کا کتنا عدد دٹنا ہے وہ آلے بیعت کا نام کیسے لیتے ہیں آلے بیعت کو سمجھتے کیا ہیں آج تو ایک بے عدب اور برن دولانا وہ آلے بیعت کو ماننا ہوتا آلے بیعت کے حوالے بیعت کے حوالے لیتے نہیں آلے بیعت آلے بیعت کے حوالے بیعت کے حوالے لیتے ہیں آلے بیعت کو نکال دو پھلے کچھ بھی نہیں اور کمال کی بات کہ ہم چھتنے آل سنت میں اس میں ایک ٹیلیویزن پروگرم میں گیا وہاں پر میں ایک حدیث میان کی میں نے کہا میرے نبی رحمت نے فرمایا ان نظر اللہ وجہ علی ان عبادہ علی کے چہرے پہ تخنا عبادت ہے میرے ساتھ مقلوبی بیٹی دی تھی واہ 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 میں نے جب زیکر کیلہ اپنا واہ واہ کر چکا میں نے کہا جناب آپ کو پتہ ہے صدیب کا راوی کون ہے مالو میں آپ کو پتہ ہے صدیب کا راوی کون ہے خاموش انگر براجی عطا ہو عطا ہو اس کا راوی کون ہے میں نے کہا میرے نبی نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ پیان موسے موسے اچھا یہ حدیث آپ نے بارہ سنو سنو کہ حضور سیدے کون ہے سرورے کونوں مکان ہے کہ مجری آنکھوں میں سب سے زیادہ محبت میرے دل میں سب سے زیادہ پیان کس کے لئے پاس باتی کبھی پوچھے ہیں ان سے کہ صدیب کا راوی کون ہے آپ چیلنگ کر کے میں کہتا ہوں وہ نہیں بتائیں گے کہوں کہ اس صدیب کی راویہ ہماری ماں سیدہ آئیشہ صدیب کھایا ہے ہم آل سنن و جماعت بہت کم عدیسی ایسی ہیں جو آئیم میں آل بیت کے دورک سے ہم دیان ہیں صحیح اور یا یہ بات کی ذہن میں رکھو ایک ٹیم ہوتی اس میں گیارا کی لڑی ہلتے ہیں جب وہ ٹیم جیتی ہے جو ان کو انام میں ہمیں سب میں برابر ہوتے ہیں لیکن ان میں ایک ایسوں سے جس کو الگ سے بلائے جاتے ہیں وہ گیارا کی ٹیم جو جیتی ہے جیتے ہوئے انام میں یہ مین آف دم میچ شامل ہوتا ہے لیکن مین آف دم میچ کا جو انام ہوتے ہیں اس میں باقی شامل نہیں ہوتے یاد رکھو آل بیت کو صحابہ پر رکوا بھی حاصل ہے آل بیت کو صحابیت یا درجہ بھی حاصل ہے اور ہم آل بیت آل بیت اس لیے الگ سے کہتے ہیں کہ ان کو حضور کے گھرانے کی الگ سے شان اور نسنس بھی حاصل ہے اس لیے آل آزاز خاضر ویلی محمد اللہ تعالیٰ علیہ مدل کمرہ میں لکھتے ہیں مولا علی کو بعض ایسی خصوصیتیں حاصل ہیں کہ جو نہ ابو بکر صدیق کو حاصل ہیں نہ عمر فاروق کو حاصل ہیں یہ بالکل آل سنت و جمع دنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں امام حسن حسین کو بعض وہ شانیں حاصل ہیں جو کسی اس دردی پر دوسرے صحابی کو حاصل نہیں ہیں اس کے بابا جو جب ہم سب بیان کرتے ہیں تو آخر میں ہم کہتے ہیں پر اسی نبی نے جس نبی نے آل محمد کچھ نشانی عطا فرمائی اسی نبی نے افضلیت کا تاج ابو بکر صدیق کے سر پر سجایا عقیدے میں ڈنڈی نب کل کبھی مانی ہیں نا آج مانتے اور انشاءہ ہمارے جنازے اٹھیں گے عقیدے آل سنت پر اٹھیں گے آل بیت آل بیت ہے سارے صحابہ ساری زندگی آل بیت کے سسیدے پڑھتے ہوئے گئے للے اور یہ میری کال کر رہے ہیں جی اگر یہ صحیح نہیں ہے تو مجھے اور تمہیں پتہ کیسے چلا کہ آل محمد کی خان کیا ہے صحابہ نے بتائیے اگر صحابہ بیان ہی نہ کرتے صحابہ بتاتے ہی نہ تو ہمیں کیا پتہ ہوتا کہ یہ حدیث بھی کوئی ہے کیا نظر اللہ وجہ علیہ نے باتا ہمیں کیا پتہ ہوتا کہ یہ حدیث بھی کوئی ہے فاطمہ تو بتا تو منی فاطمہ میرے چگہ کا توڑا ہمیں کیا پتہ ہوتا کہ یہ حدیث بھی کوئی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اے علی جو کچھ خدا سے میں نے اپنے لیے مانگا وہ کچھ میں نے تیرے لیے مانگا میں مانتا گیا رب کہتا گیا ٹھیک ہے حبیب ٹھیک ہے حبیب ٹھیک ہے حبیب ٹھیک ہے حبیب لیکن ایک بار رب نے مجھے قول کر دیا فرمایا حبیب جو مرضی آئے علی کے لیے مانگ ہوں گا نہ نہیں ہوں گا لیکن نبوت نہ مانگا نبوت تجھ پہ خاص ہو گئی ہے اس لیے میرے حضور نے فرمایا علی جو کچھ خدا سے میں نے اپنے لیے مانگا وہ کچھ میں نے اللہ سے تیرے لیے مانگا نبوت کے معاملے پہ رب نے فرمایا حبیب نبوت تجھ پر ختم ہے کوئی اور تیرے بات کوئی 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 نبی نہیں ہو سکتا اوہ سوڑی تجھر کے رعاشیو پنگا درخان کے بسنے والے عاشقان مصطحہ میں آپ کو ایک واضح قلیل کے دور پر بات کروں اگر فاتح باب غیبر شہنشاہ ویلائے مولا کل مؤمنی صحابہ کا امام میرے مصطحہ کا چانی میرے نبی کفیر میرے نبی کے مستر پس ہونے والا دادی دارِ عالعطا مشوی کشاہ شیرِ عالعطا صد اللہ الغالب غالبہ کل غالبہ امام البشارع کے والمغالب سیدنا مولا علی اگر علی نبی نہیں ہو سکتا تو خطی ماں کا پانا پتر مرزادہ نمی نبی کیسے ہو سکتا ہے اللہ الغالبہ شیرِ عالعطا ایسے نہیں زندگی بج بج کے لگا باجدارِ حسنہ نبی اللہ اللہ نبی یہ دو ہندے تکر گئے گے تیزہ پنی نبی اللہ اللہ ستر سال ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ستر سال کا تھا بیو ابن مظاہر جب جربلا کے میدان میں گئے امام پاک نے فرمایا آپ گوڑے ہیں آپ میدان میں جا کر کیا کریں گے ایسے انہوں نے تلوار چلائی نہیں رابی کہتا ہے ایسے جوان نہیں چلا سکتے تھے اور اس کی شرح میں شعب العزیز کے شاگر لکھ لیں اصل وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر وہ جو ایمان کی قوت تھی ان اس نے غیرت نے گوارا یار صحابہ کیا کہتے رہے تھے ایک صحابی ہے رسول دو صحابی ہیں دو صحابی ہیں دونوں بھائی ہیں صور ہوئے میدان جنگ میں گئے مولاکا ہے نبی پاک صاحب علیہ الصلاعہ وآلہ وسلم نے آپ نے ایسے جتنے بھی جنگ کے مجاہدین تھی نانوں نے ایسے صحابہ تم کھڑے ہو جاؤے ہو دو بچوں کو سائیٹ پکھوئے تم چھوٹے ہو تم نہیں لرسٹے ایک نے کہا کوئی بات زوج نے چلو سکھ گA تنم آڑا یہ دوسرا آف کر گئا یار اللہ میں اس کو تکڑا ہوں حضور میں اس سے تکڑا ہوں حضور میں تکڑا ہوں میں اس کو شکست دے سکتا ہوں اللہ میرا نبی تو ان کے جذبات کو جانتا تھا اور میرے نبی کو پتا تھا ابھی میں ان کا انتہان دوں گا میری امت کے لئے رہنمائی ہوگی کہ دین کا جذبہ کسے کہتے ہیں میرے نبی نے فرمایا چلو بھر گشتن کر کے دکھان اس کو تکڑا ہے گرائش کو تو پجے بھی رکھ لیتے ہیں اس پوجھ کے اندر اندر اللہ چھوٹا بچہ ہے دوسرے کوئی ایسے پکڑ کے کان میں کہتا ہے تم تو سیلیکٹ ہو گیا میرے لئے گیر جا میں بھی سیلیکٹ ہو گیا تجھے حضور نے یہ تو نہیں کہنا کہ مجھے گرانا ہی گرانا ہے اس قوم سے کون تگرائے بابا جو جان دینے کے لئے بھی قرآن دازلوں پہ نہیں کوئی تو جان بچانے کے لئے جان بچانے کے لئے کہتے ہیں کسی طرح بچ جائے گئے کہ تیکھتے ہیں اسی طرح حضور کے نام پہ شاہدہ کو یسر آ جائے گا اللہ وقت تمہیں بات کر رہا تھا اے بٹے بٹے نہ سمجھنا ہے گھج کہ تسی کے لئے بٹے اے بٹے ہمرا بندہ اور کھاتے ہوئے اے تڑھنے میں پھرنے میں جہالوان ہے نبی کے اس کے مامل میں کوئی بودہ نہیں ہوتا ہے نعرہِ رسالات نعرہِ حدری نعرہِ کافی تانجدارِ ختم نبوت تانجدارِ ختم نبوت اللہ وقت اللہ وقت بات کیا کر رہا تھا میں دیکھتا ہوں آپ کس جگہ پہنچے ہو حضرت مولا میرے رسول سیدے کو نے کو میرا رب فرماتا ہے اِنَّا آدھائینا کل کا اُسر حبیب ہم نے آپ کو کسرت امت تا فرمائیے اور آگے فرمائے حبیب ہم نے آپ کو کسرت اولیاء امت تا فرمائیے اے بات سجل میں رکھو یہ جتنے بھی ولی ہیں میری آلہ حضرت وادہ بیلوی مطلع کمرین میں لکھتے گئے سب افسروں پہ سربلی سب افسروں پہ افسری کسی کی ہے ہاں اسی عالی وقار کی جسے علی مشکل کشاہ کہتے ہیں تمام علی علی اچھا ایک منٹ ایک منٹ رکھو ایک منٹ رکھو ہمارے اندر باز لوگوں میں ایک بڑی غلط بیماری آگئی ہے کہ وہ رافزیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آلِ بیعت کے مسئلے پہ بھی ٹھنڈی مارنے لگ 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 کہ کہیں ہمیں کوئی رافزی ایک شیعہ نہ کہہ دے اے علی علی کرنے سے بندہ رافزی نہیں ہوتا علی علی کرنے سے بندہ ولی ہوتا ہے پکہ سنی نہیں اس لیے وہ بندہ منافق ہوگا کہ جو رسول کی آلِ بیعت اس کا دل سے کھڑ بڑ کی طرف لگا ہے دنکے کی چوٹ پے ہم شانِ صحابہ بیان کرتے تو دنکے کی چوٹ پے ہم شانِ آلِ بیعت بیان کرتے تو دنکے کی چوٹ پے یہ کیا ہوا کہ آلِ بیعت کی شان بیان کرو تم آزد کھانا لہج میں نہیں میں وہ نہیں اور میں نہیں ہوں تو نہیں میں سے سیدھا غلام ہوں میں نہیں ہوں پر علی تجدی دوسری دونر ہوں نعرے فرمائی نگر نگر کھلی کھلی بجے بجے دن نعرے تاریانا نعرے انویں بندہ دا ہے کھنا ساتھ توپنی سے نامیتا فرما نگر نگر کھلی کھلی نگر نگر کھلی کھلی نگر نگر کھلی کھلی نگر نگر کلی کلی نگر نگر کلی کلی جیسے ہم رافتی نہیں ہیں نا جیسے ہم ناس بھی نہیں ہیں ناس بھی کہتے ہیں آلِ بیت کے نام کے تکلیف ہونے والوں جن کو آلِ بیت کے نام کے ٹھیکے لگتے ہیں ہیں دردہ دے کبھی در کبھی پھڑکڑیاں ان کو کہتے ہیں ناس بھی اور شام پلعزید تو فیسنہ شریعہ ملکتے ہیں ناس بھی اور سور میں کوئی فرق نہیں ہے یہ جو یزید کے لیے نرم گوشہ رکھے ناس بھی آلہ حضرت صالب علیہ وآلہ فرمانے ہیں کہ یزید کی امائیت میں جملہ نہیں بولے گا مگر ناس بھی اور ناس بھی کس کو کہتے ہیں نبی کی آل کا دشمن اور جو دشمن ہے اس میں اور سور میں اور کتے تھے بندہ دعویٰ کر دے میرے اور کس نے کھولا ہے ملکان دی پٹی ویچو بھی سور نکلے نہ پٹی سمجھ دے ہو خیر ہونا پھر ہی قدیلی آنکھیں میرے یار خدا کا بندہ تو گال سمجھ آئیے کتہ ہوتے ہیں نا کتہ اگر ہلکا بھی ہو جائے لوگ یہ انکار نہیں کرتے میرا سی پر ہلکا ہو گیا ہے ہلکایا آپ پر سور سورے دبا ہوئے کالا ہوئے پورا ہوئے او گنے میں چو نکلے یب یب اویلی میں چو نکلے یا مدرسے میں چو نکلے ہندہ سوری ہے اور شاہدالعزیز کیا فرماتے ہیں آل دیاں دشمناتے سوراں مجھ کوئی فرق جیسے سور کو کوئی اپنا نہیں کہتا نا ویسے آل کے منکروں کو کوئی اپنا نہیں کہتا شاہدالعزیز مدرسے مولانا عبدالرہو صاحب انہوں نے اس سے اگلی بات سور تو سور ہے سور کو لوگی اگلا درجہ ہے توجہ ہوئے نا بچے وہ بٹھا دیا سور کبھی کیا یہ توجہ ہو سور تمہیں اس کی میں نے جو شرح کی ظاہر ہے بھئی ہمیں ہاتھ پہنچتے کہ ہم جسی کے کلام کو شرح کریں میں نے اس کی حضرت شرح یہ کیے کہ کسی پشمن آل بیت کو سور نہ کہو کہ کئی قیامت والے دن یہ سور کھڑے اوپر اتجاج نہ کر دیں یا اللہ ہم سور ضرور تھے پر تیرے مہمان کی آل کے مستاخت نہیں لیکن کائنات کی غلیظ ترین مخلوق ہم مسلمانوں کے نزدیک کونسی ہے بولو خنزیر اور سور ہے وہیا ہم اپنی نفرتوں کا اظہار کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ یہ یزید اور یزیدی یزید سے حمایت کرنے والے یزید کے لئے نرم کوشہ رکھنے والے یا آہل بیعت کے نام سے جلنے والے آہل بیعت کے ناروں کے جن کو تکلیف ہو یہ سب ناصفیت ہے اور ان کا درجہ یزید سے بھی بڑے کا ہے اور روافظ ان کو کہتے ہیں جو صحابہ کے گستاخ اور دشنوں نے ان کے بارے میں شاہ ولی علیہ نے یہی الفاظ لکھیں گویا دیلی کے دو محدثوں نے بتا دیا آل کا گستاخ بھی سور جیسا صحابہ کا گستاخ بھی اچھیاں بولو صحابہ کا گستاخ بھی سور جیسا اور جس کے دل میں آل اور صحابہ کا پیار ہو اس کو ملائے آل کے فرشتے صبح بھی سلام کرتے شام بھی سلام کرتے دارییں تاک کے نہیں بعض انہیں انچی ٹیو رکھے داری سنت ہے لیکن اس کو سامنے رکھ سر آب کسی کو بیعدب کہہ دیں اس کے عشق پہ اس کے رسول پہ ملی اٹھائیں نہیں ہے جائز نہیں ہے ممکن ہے میرے اسادزا کی تعلیم یہ لوگوں سے داریاں رکھوا ان سے اپیل کروکے رسول کی سنت اپنے چیرے پہ سجاؤ کہ کشت کو داری پہ نہ دولو کیونکہ بڑے بڑے لمبی لمبی داریاں والے ہم نے گستاخوں سے ملتے ہوئے دیکھ رہے ہیں خود گستاخوں ہی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن کئی جگہ داری منڈے کلین چھے کال جو یونیورسٹیوں کے لوگ کلپوں کے انہوں والے ہم نے رسول کے نام پہ جان دیتے بھی دیکھے ہیں جان لیتے بھی دیکھے ہیں یہ رب دور کیوں جائیے صرف دو ہفتے پیچھے جاؤ فرانس کے ایک تیچر سکول کے اندر میرے نبی کے کارکون بچوں کو دکھائے بچہ دھر گیا جا کر ایک جوان کو جو کلاپ میں کام کرتا ہے کلاپ میں کلاپ میں کلاپ کے اندر دام کرنے والے نوجوان کو جا جائے بچہ کہتا ہے آج ہمارے سکول ٹیچر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے اور کارکون میں دکھائے ہیں اللہ اکبر کلاپ والا کلاپ والا اندر جاتا ہے کچھن سے اپنی تیزی چھوڑی ہنجر لے کے اپنے پاس آتا ہے اگر سکول ٹیچر کو رکتا ہے گیٹ پہ رکتا ہے تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی دکھاؤں گا یہ اس کے دل میں خنجر مارتا ہے وہ خلاک ہوتا ہے چاہیے تو یہ تھا یہ بھاگ جاتا پر بھاگا نہیں اس کا سرکا تھا اس کو سرہ آتھ میں اٹھایا یوں کر کے سیلفی لی اس سیلفی کو انسٹاکلاپ پر ڈال کے پیٹرکاپ پر ڈال کے نیشے لکھا محمد کی جو گسلہ ہی جلے گا اس کو حچری سی طرح ساتھ ہوتا میرے دوستو نجامی اس بندے کو دن میں کتنے ہم جیسے داریوں پکیوں والے تصمیوں کے روڈ پر رٹے لگانے والے اس کو تانے دیتے ہوں گے کلاب میں بام کرتا ہے رام کھاتا ہے گمدہ ہے نکم گائیں اس کو عشقی رسول کا پتا نہیں پر نا ہوئی کلاب والا میرے نبی بھی ناموز کے قربان ہو آن ہو گیا اسے بتا دیا عشق داریوں دے دے نہیں جاتا اس کی جہاں دیرا گالے سب کچھ باپ کرتا سبیت کچھ ب bisher کچھ باپ کرتا ہے قربان ہو لوگو کچھ باپ کرتا ہے خل� کچھ باپ کرتا ہے خل�ہ ی آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا پیر کرم سے سر جیسا بندہ ان کے جوٹے چوم رہا ہے ان کے پاؤں چوم رہا ہے اور وہ عالم اسلام کا شیخ وہ شیخ کامل شیخ الاسلام وہ ایک بچے جاگے کیوں کھڑا ہو اس کی داری اس کی پہلے ان کے پاس رپورٹ پہنچی ہوئی تھی کہ یہ حضرت کتنے نامات پر عمل کرتے حضرت کتنی نمازیں دن میں پڑھتے ہیں کتنے نفل پھرتے ہیں کتنی حاج پر کی ہیں کتنے نامات انہوں نے جو ان کا عدب کیا فقط محمد کے خون کی نصف کی وجہ سے یہ ہے عقیدہ حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جا رہے ہیں امام میں اس کو سیر علامہ نوولہ میں آفظہ بھی نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں تو دیکھا امام حسین پاکے جنات اس میں سے واپس ہے تو وہ تھا 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 پتھر پہ پاؤں نیچے لٹکا کے بیٹھ گئے کون امام علی مقام امام حسین حضرت ابو ریرہ قریب لے قریب لے قریب لے قریب لے قریب لے قریب جا کے اپنا امامہ اتاری چادر اتاری حضرت ابو ریرہ کے پانے سافر وہ گرگن کے شوزوں کے پھٹوں کے میں نے کہتا وہ سبی گرد اپڑی تھی سا یہ حضرت حضرت وہ امام حسین پیدھے گئے جس کو کہتے ہیں ایسے بچے نہیں نہیں آپ میرے نانا کے ساتھ بھی ہیں انہوں نے فرن پاؤں پکڑتا ہے فرن پاؤں پکڑے اور پاؤں پکڑ کے آپ نے فرمایا حسین اللہ کی قسم سم جو تمہاری شانیں تمہارے نانا سے سنی ہیں تمہیں ہم سروں پر اٹھا کے چلیں حق ادا نہیں ہوں سکتا ہے یہ ہے صحابہ اور احل بیر ہے آپس میں عدب اور محبت کا رشتہ حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاس کافی رکھی ہوئی تھی کہ حسین نے کتنے آج کی ہیں کتنے عمریں کی ہیں کتنے لوٹے توڑے ہیں کتنے مسلح پھاڑے ہیں میں جس وقت خریب ہاتھ حضرت میں کسی ایک کو نہیں کہتا میں تو جرمل بات کرتا ہوں اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے وہ پھر سمجھے کہ گاندوسی کی اندر ہے ورنہ میں کسی کا نام نہیں لیتا میں تو یہ کہتا ہوں کہ آل محمد وہ اللہ کا قرآن کہتا ہے حق دو کرابتداروں کو وانتظل قربا حقہو ولمسکین ومن سبی قرآن پاک کی آیتیں مفسرین ذل قربا کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ذل قربا سے مراد رسول اللہ کے قرآن دار ہیں اور قرآن کہتا ہے قرآن داروں کو ان کا حق دو اور یہ حق کیا ہے اللہ ہوا خبر اس کی آگے تفسیر کے اندر محدشین علماء لکھتے ہیں حالِ بیت کے حبود میں ایک حق یہ ہے کہ ان کی تعظیم کرو ان کا حق یہ ہے کہ ان کا قدب کرو ان کا حق یہ ہے کہ ان سے محبت رکھو ان کا حق یہ ہے کہ ان کے ناموں پر بچوں کے نام رکھو پیار کرو ان سے ان سے محبت رکھو اور میں لگے آتا حضرت یہ سیم جملے ہماری کتاب کے پورٹ کی ایک دن ایک صاحب نے اور کہا کہ آلِ بیت کے ناموں پر نام رکھو یہ پیار کی دلیلیں میں نے کہا چلو اس سے ایک بات پتا چل گئی کہ جو کسی اولاد کا نام کسی کے نام پر رکھتا ہے وہ اس سے پیار کرتا ہے جی بالکل میں نے کہا آپ پسند فرمانا چاہیں گے کہ مولا علی کے کتنے بیٹے کربلا میں شہید ہوں آپ یہ بیان کرنا پسند کریں گے میں آپ آلِ سنت و جمال سے بھی کہتا ہوں آخر کیا بات ہے کہ آج تک ہم نے ہمیں امام علی مقام کے گھوڑے کا نام پتا ہے ہمیں ایک ایک ہستی کا نام پتا ہے لیکن آج تک ہمارے سامنے یہ بیان کیوں نہیں ہوا کہ کربلا کے اندر مولا علی کے کتنے بیٹے شہید ہوئے لوگوں شیعہ اور سنی اس بات پر متفق ہیں کہ کربلا میں مولا علی کے صرف دو بیٹے امام حسین اور غازی عباس شہید نہیں ہوئے اور غازی عباس کے دو قریل جمعان بیٹے پہلے شہید ہوئے مولا علی کے دوسرے دو بیٹے پہلے شہید ہوئے کل مولا علی کے بیدان کربلا میں چھے بیٹے شہید ہوئے امام حسین حضرت عباس حضرت محمد حضرت ابو بکر حضرت عثمان حضرت عثمان پھر بولو حضرت عثمان مجھے لکمہ دیا یہ حضرت عثمان کا نام حضرت عثمان بن مزید ان کے نام پر میں مانتا ہوں میں تو ان سے بھی پیار کرتا ہوں کیونکہ حضرت نے ان سے بڑا پیار کیا صحابی رسول نے پر حضور ان کی قبر پر حضور نے پتھر کا نشان لگا پھر میں میرے گھر کے رشتیداروں میں شہید جو بندہ فوت ہوگا میں اس کو اس کے پاس لٹاؤں گا اس کو یہاں تفن کروں گا یہاں سے علماء اس کے دلال کرتے ہیں کسی بڑے بندے کی قبر کے پاس ہونا یہ بھی سعادت کی بات نہیں یار سمجھو کچھ ہے اچھا یہ دو باتیں اگر ہم سمجھیں کہ عثمان بن مزید ان اتنے عظیم المرتبت سے حابی ہیں کہ حضور نے میں میرے گھر والوں میں سے اگر کوئی فوت ہوگا میں اس کو یہاں اس کے قریب قبر بناؤں گا اور حضور نے اپنی بیٹی کی قبر وہاں پر بنائی داستہ ادوستانے کے نامی میں مجھوٹ ایک بات نہ پتا چلی کہ جو جسی سے قریب قبر میں لیٹتا ہے وہ اس کی ذرکات میں شامل ہوتا ہے میں نے کہا میں قربان عثمان بن مزہون پر قربان نبی کی بیٹی پر جو آپ اس قریبی قریبی انہی کی قبریں بنی پر حیاء کرو ان قبروں کو کیوں مولے رہو کہ مدینے والے نے قبر کے ساتھ یا انہوں کا سمجھو کی قبر ہے یا انہوں کا سمجھو کی قبر ہے عثمان بن مزہون رضی اللہ تعالی عنہ آنہوں نام یا حضرت عثمان میں نے کہا جی بالکل حضرت عثمان بن مزہون رضی اللہ تعالی عنہوں پر میں صدقے میں قربان میں نے مان لیا مولا علی نے اپنے بیٹے حضرت عثمان کا نام کس کے نام پر رکھا اونچہ بولو حضرت عثمان بن مزہون کے نام پر میں نے کہا پھر اب اتانہ پسانہ فرمائیں گے کہ رسول اللہ کی امت میں ابو بکر صدیق کے بغیر ابو بکر کون بزرہ ہے اگر آپ ابو بکرہ نام دلیں گے دوسرے کا وہ تو آپ کو زیادہ چھتا ہے میں صرف علماء کے ذور کے لئے بات کرتا حضرت ابو بکرہ کا نام لیں گے وہ تو زیادہ چھتے ہیں کیونکہ وہ بہت ساری حدیث ہم کے رامی ہیں لہذا وہ تو اتنے ابو بکر صدیق نہیں چھتے جتنے وہ چھتے ہیں لہذا مانو کہ علی سے پہلے ابو بکرہ بکر صدیق تھا جب یہ مانتے ہو کہ نام کسی کے نام پہ بچوں پہ رکھو ان سے محبت اظہار ہوتا ہے علی مولا نے اپنے ایک پیٹے کا نام ابو بکرہ رکھا ایک کا نام حمرہ رکھا یہ نام رنگ کے وفادیا علی اس لیے یہ نام رکھتا ہے تاکہ اسی وہانے میں میرے آنگل میں میری حویلی میں ابو بکرہ رکھا عمر ہوتا رہے عمر ہوتا رہے ہم بھی اسی لیے اپنے بچوں کے نام مولا علی کے نام پہ رکھتے ہیں امام حسن کے نام پہ رکھتے ہیں امام حسین کے نام پہ رکھتے ہیں صحابہ کے نام پھر رکھتے ہیں تاکہ بلائیں اپنے بچے کو پر فضائے صحابی یا بیٹھ کے نام پھر رکھتے ہیں اچھا آپ کو ایک اور بات پتہوں میری اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ تو سارے کہتے ہیں قریش یہ کہہ گے براہ آج تک غیروں کو بھی جورت نہیں ہوئی وہ یہ کہیں گے یہ غلط کہہ گے کہاں سے کہہ گے کیونکہ سب کو پتہ ہیں پھوک بجا کے بات پھتا ہوں آپ تیلم میں ہونا چاہیے کربلہ کے اندر ہیں اور ابو بکر بھی خیئید ہیں اور پتہ یہ کون ہے یہ حضرت امام حسن مجھ کبا کا بیٹا ہے ابو بکر حسن دو قدم آگے پڑے دو قدم آگے پڑے انہوں نے فرمایا چلو میرے بابا نے اپنے بیتے کا نام ابو برک رکھا میں بھی اپنے بیتے کا نام ابو برک رکھا میں سوال پوچھتا ہوں حضرت قاسم تو یاد ہیں حضرت ابو بکر پہ نمس کر لیا آپ کو گئی ہے حضرت ابو بکر پہ نمس کر لیا آپ کو گئی ہے حضرت ابو بکر پہ نمس کر لیا آپ کو گئی ہے ہم نے کربنا کے شہیدوں کی ملس تکا جاتا ہوں ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ بنو امیہ کے دور میں بنو اپاس کے دور میں حضرت ابو بیتہار کے ساتھ بہت زیادیوں ہی ہیں ظلم ہوئے ہیں جو ان ظلموں کو اس کو ہڑوں ہڑوں کرے نا وہ بھی میں سمجھتا ہوں حضرت ابو بکر پہ نمس کر لیا آپ کو گئی ہے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے جو ظلم ہیں وہ ہوئے ہیں مولا علی کے نام پہ جس بچے کا نام رکھا جاتا اس کا سرطن سے جدا کر دیا جاتا تمام اسمہ الرجال کی کتابوں میں موجود ہے تحضیم التحضیم پڑیں تقریب التحضیم پڑیں تدریب الرعی امام سیوز کی دیگر جتنی مرضی کتابیں پڑیں جہاں پر حضرت علی بن رباہ کا ذکر آتے ہواں پر ان کا نام علی بن رباہ فرماتے اس وجہ سے کہ اس دور میں علی نام جس بچے کا ہوتا تھا اس کا سرطن سے جدا کر دیا جاتا یعنی بنو امیہ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا بنو امباس لیڑی چوٹی کا زور لگایا کہ آل محمد کے قصیدے ختم ہو جائیں آل رسول کے سرانے ملت جائیں لیکن لوگوں آج ان سالم باکشوں کا نام بھی دنیا کا پتا نہیں پر علی اور علی کے بچوں کے نارے سے ریاض رہے ہیں صبح و شام رہے ہیں مولا علی کا نام مٹھایا نہیں جا سکتا آل رسول کا نام مٹھایا اور ایک بات اور ذہن میں اس دنیا پر آل محمد کا احسان ہے اور میں چیلنسے کہتا ہوں کربلا میں حسین کا ایک بیٹا تھا نا یزید کی قدروں نہ دیتی حکومت بھی دولت بھی سب کچھ ہے آپ نے کسیر لکھ لیں لیکن اس کا نام و نشان مٹ گئے ایک تھا زین العابدین بتاؤ ذرا اس کے بیٹے کہاں سے کہاں تک آگئے ہیں بغداد میں عبدالقادر جیلانی بیٹھا ہے لاور میں علی حجریری بیٹھا ہے ہند کے اندر مہی خاجہ غریب نماز بیٹھا ہے اسلام عباس کے اندر مہرِ علی بیٹھا ہے بری امام بیٹھا ہے تمہارے قریب تمہارے قریب حیدر علی شاہ بیٹھا ہے آئے جس دھردی پہ جس جگہ جاؤں ہے کہیں نہ کہیں محمد کی آل کا اصطانہ تمہیں ملے گا اور یہ مبور تصور ہے مٹ گئے وہ جو کنے بیٹھانے آئے تھے ان کی نسلے سجیوں پہ پہ مٹ گئی ان کا نام آج بھی زیزتہ جادہ ہے ایک مولوی جابت ہے یہ بعض مولویوں کے اندر بھی یہ گاند پڑ گئے بغیر کسی مسئلہ سے اختلاف اس کو مولا لی کسی کا لینا پڑ گئی ہم خطر کرنے یا نا ہماری دنٹین ہیں لیکن ہم بھوزے صحابہ میں یہ دینی کرتے ہیں ہم صحابہ کا عشق ذل میں رکھ کے لینا پڑ گئی صحابہ کا عشق ذل میں رکھ کے لینا پڑ گئی اور میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ اگر میرٹ کے اوپر شانے آلِ بیت بیان کرنا شروع کر دی جائے راپسیت اس دلتی سے ختم ہو جائے ہم لوگ اکسیجن دیتے ہیں اس وقت راپسیت تو جب ہماری اس لکھوں سے کوئی نہ کوئی بھرکت اٹھ کے آلِ محمد کے حرام بھوکتا ہے وہ اپنی قوم کو اور شیطہ مضبوط کر دیتے ہیں کہتے دیکھو ہم نہیں کہتے تھے کہ ان کی اندر بغزے آلِ بیتے ہیں اور جب آلِ سنت کے سٹیجوں سے میں نے الحمدللہ ہم نے کبھی بندوقیں نہیں چلائیں لیکن آمدہ ریکارڈ چیلنج سے کہتا ہوں جہاں جہاں ہمارا نیٹ ورک کام کر رہا ہے ہم نے راپسیت کی کمر توڑ کے رکھ دیئے ہم نے بندوقوں سے ختم نہیں کیے ہم نے بم تواکہ نہیں کیے ہم نے نعرے الٹے سجی نہیں لگا رہے ہم نے قوم کو آلِ محمد کے پیار کا دردہ کیا ہے اللہ کا قسم سیتے ہیں ان کو چھوڑ کر آلِ سنت و جماعت کے عقیدے میں داخل ہوئے ہیں کہ اگر یہ عقیدہ آلِ سنت ہے جس میں حضور ہی ہے اور جس میں حضور ہی ہے حضور ہی ہے حضور ہی ہے حضور ہی ہے ہم اسی مسئلت پر جینے گے اسی مسئلت پر مریں گے beans میں بات کر رہا تھا کہ ایک مولی صاحب یہاں سے چلے گئے بالکہ میرے شاہ صاحب ہیں جاننے والے وہ کسی اس گروپ کے ساتھ سالے ہیں اور وہ ان گروپ کے لیڈر صاحب وہ تھے جو اکثر آلے رسول کے ذکر سے چڑھتے تھے مجھے انہوں نے بہت سبا کے دربار سے جنب مجھے ایک خون کیا اس شاہ صاحب اگر شاہ جی تسی کی تھی ہے جی میں بغداد مگے دینا فلا 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 دینا میں کہ شاہ جی تو انہوں قسم رب دیجئے ایک کام کرو کی میں کہوں کتھے نے فلا فلا کرنے کے جی ہوئے تھے اتنا بغد نا کروالے بیت حدیث پڑھو گے نا کہیں کہیں اوپر پہ آلِ محمد آئیں گے فیکہ پڑھو گے کہیں کہیں آگے شجرے میں آلِ محمد آئیں گے ہاں دسوف میں دوہر ہے ہی رنگی کیونکہ میرے آلہ حضرت مجیرِ محظم کے اندر لکھ لیں جب اللہ تعالیٰ آئے در اللہ تعالیٰ کسی سن کے دل پہ اپنا کرم نازل کرنا چاہتا ہے ڈریکٹ نہیں کرتا وہ قلبِ رسولز پہ نازل کرتا ہے حضور کے دل سے وہ فیض وہ حصہ ادھر حضور کے دل سے وہ فیض اور حصہ مولا علی کے قلب پہ آیا اور مولا علی کے قلب پہ آیا حضورِ غوثِ پاس کے قلب پہ آتا ہے اور آگے پھر جس کے حصے میں جو ہوتا ہے بواستہ فیضِ غوثِ غضر ہے اس کے سینے میں وہ اللہ تعالیٰ آتے ہیں اللہ تعالیٰ پر پتا چلا رب جیسے اپنے دل سے نماز کر چاہتا ہے اس کو غوث کبھی محتاج رکھا ہے مولا علی کبھی محتاج رکھا ہے نبی کبھی محتاج رکھا ہے اپنے دل سے نماز کر چاہتا ہے اورے آلے سنت و جماعت جو جہاں کا خزانہ ملا ہے بھلا پاگ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو پھکانہ ملا ہے ولی سے ملا ہوں ولی سے ملا ہوں نبی سے ملا ہوں نبی سے ملا ہوں نبی سے مل کر خدا سے ملا ہوں خدا کی قسم میں رسمت دیکھو مجھے دو نبی تھا آسستانہ ملا اور ایک بات اور ضروری کہنا چاہتا ہوں ایک بات بڑی آزمی کہنا چاہتا ہوں عزامیں دیے جاؤ نمازیں پڑے جاؤ خبروں سے چیدوں پہ سجدے کیے جاؤ عزامیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنجدن کا علماء میں سے الحمدللہ میری یاد ہتا ہے میں سارے علماء کی بہت عزت کرتا ہوں لیکن جس ہستی سے میں انسپائر ہوں اور میرے موں پر میری یاد ہتی نہیں ہے ایسی فطرتا میں کچھ ایسا ہے ان میں سے ایک ہستی ہے رضی قبلہ مولانا محمد انبر کو رشی صح کی باعمل زندگی با مقصد زندگی با کردار زندگی وہ کام انہوں نے کر دیا ہے جو بڑے بڑے لوگ صدیوں میں نہیں کرتے ہیں اللہ جسم کے مطابقوں پہ نہیں دیکھتا ہے چھوٹے سے جسم سے بھی اللہ بڑا کاملے لیتا ہے جسم چھوٹا ہے کمزور ہے لیکن عقیدہ مضبوط ہے عمل بڑا بڑتا ہے اور اس کا فیض ان کا پوری دنیا پہ مو بول کے بتا رہا ہے کہ کسی بندے نے اپنی زندگی میں کام کیا مجھ سے کبھلے جنہوں نے بڑے زبردست انداز سے عقیدہ ہے آل سنت کو اپنے انداز سے جو ان کا ایک اپنا روایتی انداز اس میں بھیان فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے میرے ایک اپنا انداز ہے میں تھوڑا جارے میں زیادہ ہے نا جی کئی ہوتے ہیں نا جی تیسے بلے رہاں مرام سے کئی چھکے چھوکوں والے جس جگہ وہ بیٹھے وہ جگہ صاف ہو جس برطن میں کھائے وہ برطن آلی شان ہو جس گلاس میں پیے وہ گلاس پاک ہو جو کھائے وہ بھی ٹھیک ہو جو پیے وہ بھی ٹھیک ہو جس بستر میں سوئے وہ بھی نیا نویلہ اچھا ہو یعنی اس کی جتنی کوشش ہوتی ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنے اس میمان کی کیا کروں عزت کروں اب میں خدا کا واسطہ آجھوڑ کے آپ اتا ودافع کر دے رہا ہوں حضور کو اللہ نے کائنات میں سے چنائے اچھا دو لفظیں ان لفظوں کو اگر آپ سمجھ گئے تو میری تقریق پوری سمجھ گئے حضور کو اللہ نے کائنات میں سے چنائے اور پھر حضور کے دیئے کائنات کو چنائے حضور کو اپنے لئے چنائے پھر جو کچھ ہے وہ حضور کے لئے چنائے بنا کے لئے سب کچھ پھر حضور کے لئے چنائے اور میں نہیں کہہ رہے ہوں حضور خود کہہ رہے ہوں حضور فرماتے ہیں لوگو اللہ نے کل کائنات میں اپنے لئے مجھے چنائے اور میرے لئے میرے یاروں میرے صحابہ کو چنائے اب میں آپ سے پہلے ہوں آپ اپنے پیر کے لئے ایک برطن بھی دس دفع سوچیں محبوب کے لئے کیونکہ ملوظے پیر اس لئے بولا کہ سب سے عزت والی محبت عدد احترام والی محبت ان کے لئے رہ گئی ہے آپ ایک ایک چیز کو دس دس دفع ساتھ کر کر کے رکھیں کوئی کوئی امین نہ رہ جائے میرے محبوب کے دسترکان پہ حالانکہ ہم ہیں کیا ہمارے بس ہاتھ میں کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے لیکن ہم پوشش کرتے ہیں وہ جو میرا محبوب ہے وہ جس چیز کو ہاتھ لگائے وہ چنی ہوئی ہو وہ بے مثال ہو وہ قیمتی ہو اب خود ہی فیصلہ کرو کہ جب ہمارا کوئی بیارہ آئے ہم اس کے لئے کیا کیا چنگتے ہیں تو جو قیناب کا غراب ہے اس نے اپنے محبوب کے لئے جس چیز کو چنا ہوگا وہ کتنی آنے کیا اس لئے میرا قیدہ ہمارا قیدہ سب کا یہ ہے میرا نبی اونچہ بولے چنا ہوا میرا نبی دینے نہیں اونچہ میرا نبی میرے نبی کا خاندام حضور نے فرمایا اللہ نے پوری کائنات میں سے آدم کو چھنا آدم کی اولاد میں سے عربوں کو عربوں سے مدر کو مدر سے قریش کو قریش کو قریشیانہ الویر چنگا نہیں ہوں گا آجی عربوں سے قریش کو قریش سے اللہ نے بنو ہاشنیوں سے اللہ نے بنو عبد المطلب کو حضور فرماتے پھر بنو عبد المطلب میں سے مجھے میری ذات جیسی کسی کی ذات نہیں میری اصل جیسی کسی کی اب بات کو سمجھنا ہے حضور کا خاندان میں ایڈ میسج دے کے چلا جائیں حضور کا خاندان چنہ ہوا آخر چندرڈ ہے نبی کا خاندان نبی بھی ذات نبی کی صفات چنہ ہوا نبی جس دھر میں آیا وہ دھر نبی جس محلے میں آیا وہ محلہ نبی جس شہر میں آیا وہ شہر نبی جس شہر میں کھایا وہ شہر نبی جس قبر میں گیا وہ مقام نبی جس قبر میں سے آئے وہ مقام اب آدھا جنہا نبی کے دھر میں جو دولہ بن گئے گیا وہ دولہ نبی جس دھر میں دولہ بن گئے گیا وہ دھر اب سنتے جاؤ نبی کا نور جس باں کے پتل میں نورا رہا وہ باپ جنہی ہوئی جس باپ کی پشت میں اس نور سے سیاہ کیا وہ باپ جنہا ہوا وہ باپ جنہا ہوا وہ مار اچھا اب آگے سو میرا نبی جو کہ مصطفیٰ ہے چنا ہوا ہے لہٰذا ممکن ہی نہیں کہ نبی کی نبی کی پوری زندگی میں کوئی نبی کے وہ تعلق گندہ ہو جائے نبی کے منصوب میں کوئی گندہ ہو جائے لہذا رب نے ایک ایک چیز پر نظر رکھی اور قرآن خود فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِآَيُنِنَا حبیب تُو عربت ہماری نگاہ ہے قیام بے کا ہے اور مجھے جملہ دینے دو حضرت نو علیہ السلام نے جب کشتی بنائی تو رب نے فرمایا فَاسْنَعِلْفُرْفَ بِآيُنِنَا نو ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بنائی جب 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 تُو کشتی بنا رہا ہوگا ہم نگاہیں تجھ پر رکھے ہوں گے اور میرے نبی کی باری آئی فرما فَاسْنَا کبھی آئی اُنے نا معبول ہوں ہر وقت میری نگاہوں میں رہتا ہے ہر وقت میری نگاہوں میں رہتا ہے اب سنا سنو میرا کبھی جسی دھر میں جائے دھیلے اب نہیں بولنا نا میں ریزلٹ دینے لگا ہوں جس دھر میں جائے وہ گھر چُنا ہوا جسی دربار میں جس جگہ جائے وہ جگہ اور جو میرے نبی کے پاس آئے وہ بندہ ایک منٹ اس بندے نے پیر صاحب اگے کھانا رکھا پیر صاحب نال آئے ہوئے دو چار اونج بندے گرے اونج بھی نہیں اوہ وچوں وچوں کاپ پسنے لے چاولہ میں نمک پیس تھا کباب میں تو مرچے میں سالے اتنے ڈالیں اس کو پتہ نہیں ہے پیزا مرچے نہیں کھتے ہیں توجہ ہے سارے نہیں کھیر سڑی ہوئی جی گھو ہانی سی سنو وہ کس کو تنس کر رہے ہیں کھیر کو کھیر کو کر رہے ہیں نا بظاہر کس کو کر رہے ہیں کھیر کو کباب کو چاولوں کو لیکن حقیقت میں وہ اس کو تو نہیں کر رہے ہیں وہ تو اس کو کر رہے ہیں یہی سمجھانا چاہتا ہوں نبی کے لیے جو کچھ چُنا خدا نے چُنا اب صحابہ خدا نے چُنے جو صحابہ پہ انگلی اٹھائے وہ صحابہ پہ نہیں وہ خدا پہ اٹھا رہا ہے اس واسطے سنی کہنے صحابہ دا منکر لانتی صحابہ دا گستا کمینا اچھا اب میں انگلی بات کروں بعض چیزیں ایسے گرداشت ہو جاتی ہیں لیکن بعض بلکل بھی نہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن گھروں میں نبی جائے ان گھروں کو تو رب نے چُنا ہے جس محفل میں نبی جائے محفل رب نے چنی ہے جو پندہ نبی کی محفل میں آئے پندہ دو رب نے چُنا ہے تو جو نبی کے جیدر کے ٹکڑے ہیں ٹکڑے ہیں اے ہم بولے ہیں پھر میں اُسا سیدھر میں دوئی جیدہ آزدہ والا تھا اس لیے صرف ایک طرف نہیں پاسا اینجے کردے نہیں کردے ہیں اینجے جیدہ اینجے ہوندے نو ساتھیں لنگڑا کبوتر جیدہ ہے تو پاسے زمانجے کر کے اٹھے نا اے پوترے اٹھانے ہوندے ہو تو سنوری جیتھ کردے ہو کہیں دے ہو تجیرہ سیدھر افتار رکھے نا انہوں کہنے ہو اٹھے گا پڑا اٹھے اٹھے گا ہم آلے سنت لنگڑے نہیں ہیں ہم مرے ہوئے نہیں ہیں ہم ایک طرف جوڑ نہیں کھاتے ہم آلے وہ حکمت کبیروں کر ہیں اساس پر کبیروں کر ہیں اب اونچہ بولو سبحان اللہ کی عوازہ ہے ہم آلے ہو نا رہے تاقیج ہم آلے ہو نا رہے ہیدری نا رہے ہیدری ہم آلے یہ نا رہے نا رہے نہ اور لنڈا قدیب آدھا جیتے نہیں سکتا اس لاشتے ہم نے دونوں پروں کو سلامت رکھنا ہے کیونکہ پرواز دونوں پر ان کی طاقت کے ہوتی ہے میرے ادھر میرے ہاتھوں میں ہے حب صحابہ ادھر میرے ہاتھوں میں حب آل محمد نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی توجہ ہے سب کی یوچہ بھولا سبحانکہ اب میں آپ سے جسنا چاہتا میرا نبی جس ماں کے دھر میں تین سال رہ رہا آپ نے اس کے نام کر اچھا جس اون تو اٹھے جے دھاچی دے ہوتے میرا نبی علیمہ سát یعنی کہ وہ دھاچی نہیں تھی وہ دوسری سواری تھی پر جو بھی تھا بطا وہ چنی ہوئی تھی کیامین تھی کیسے ہو سکتا ہے جہرے کئی آتے ہیں لنگری لیلی کمزور سی تھی ہیں ہیں کمزور علیمہ ساتھ یہ لے گئی بڑیاں نکلیں میرا دل تو یہ بھی نہیں کرتا ہم کس دھاچی کو اس طرح بھیان کریں کیونکہ ابھی تھوڑی دیارواد میرے محمد ربی نے بیٹھنا ہے اوہ چل دوے گھلا نہ کرو ہڈیاں تکیاں نہ دکھو اوہ دیاں تنگیاں نڑکیاں نہ دکھو اے تک تو جو بھی ہے ہے رب دا اتخاب اللہ نے چاہتا ہے اور جس ساتھی کا دودھ میرے ربی نے پیا وہ ماں اولیانہ بولو نیا ہے جس قبیلہ بنو شاہ میں نے تین یا دھائی سال گلارے ہو اکا اس جنال بولو سچی گلد ہے جناہوں بندہ سوچ ہمجھ گے ہزچا وہ جڑا کہنے واقعی چنہوں گا نہیں تو سمجھے جو میں حج دے تلے ہوئے لگڑے گھرے گھرے لگا چنہوں گا وہاں اتخاب یہی میں دعوتیں فکر دینے لگا جس آنگن میں جس گھر میں نبی دھائی سال گزارے وہ بھاک تو رب کا چنہ ہوا تو جس ابو طالب کے گھر میں چالیس سال نبی نے گزارے وہ بھر نہیں چھتے بندے کوئی شرم کرنی چاہیے حیاء کرنی چاہیے داشتیوں کے خلاف نہیں بول سکتے سواریوں کے خلاف نہیں بول سکتے نبی کے رسلے کے بدوں پتھروں کانٹوں کے خلاف نہیں بول سکتے تو جنہوں نے نبی کو اٹھا اٹھا کے پالا ان کے خلاف کیسے بول سکتے یہی حضرت کبلا پیر کرن شاہ صاحب العظری رحمت اللہ تعالیٰ کی تفسیر جاول قرآن میں اور ان کی تفسیرت کے کتاب جاول ربی شریف نے یہی دعوت دیا انہیں فرمائی مان تو ہر کل بیسے مچھے رو بس یہ دیکھو ابو طالب نے نبی سے پیار کیا نبی نے ابو طالب سے پیار کیا سبحانہ طنگ کی آماز آ جائے گا بس آج کے بعد جب بھی کوئی بندہ بات کرے تو کیا کہے گا ابو طالب چنا ہوا ابو طالب کا گھر ہمیں لمبی چوڑی بیسوں میں نہیں پڑنا ہمیں پڑنا ہی نہیں ہے ہمیں بیعتبی کے دروازے کھول نہیں نہیں ہے ہم نے صرف یہ کہتے ہیں حدیمہ چنی ہوئی ابو طالب چنا ہوا مقبہ چنا ہوا مدینہ چنا ہوا مزار چنا ہوا میرے نبی کی سواریاں سکتا بمورتجز کے زادہ غوم چنا ہوا میرے نبی کی بکنیاں چنی ہیں جس جس کا نبی نے بودھ نوش کیاں ہوتا ہے جو چنی ہیں میرے نبی کی آنانے والی تلوہ چوئے عطف ہو چوئے عطف ہو چوئے ذلفقار ہو یہ سب چنی ہوئی کیونکہ نبی کے ہاتھ لگے اور اہمیں وہ چنی ہوئی ہے وہ چنی ہوئی ہے وہ چنی ہوئی ہے وہ تلوار اہمیں نہیں آنڈی ابو بکر دا ہاتھ اہمیں کہنے آسکتا ہے ابو بکر بھی چنا ہوا عمر بھی چنا ہوا تلہ بھی چنا ہوا زبیر بھی چنا ہوا یہ سوا دا مبیش میرے نبی کے یار چنے تو جو مومن بکریوں کو بورا نہیں کہنے دیتی وہ صاحبی یوں بورا کیسے کہنے دیتی یہ ہے کتنے معنی ہوگئے آخری معنی انہوں حبیب ہم نے آپ کو قسرت اولاد عطا فرماتی ہے قسرت عال عطا کی کیونکہ جب چلے جو گا تھو نا انہوں نے آگر کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو ان کا نام فکر کرو کیونکہ ان کی ہم بیٹا کوئی نہیں ان کا نام نشان بیٹ جائے گا ہے چھوڑو انہیں نتی جال نہ کرو میرے نبی کو آ کر پتا چلا کہ میرے یار تانہ مارا ہے میرے بیٹے برائیم کے احتفال پر دشمن نے تانہ مارا ہے کہ اب اس کا تو جو بیٹا ہی کوئی نہیں ہے یعظہ آج کے بعد اس کا نام مٹ جائے گا میرے نبی کے آنکھوں سے آنسوں کا کترہ ادھر 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 میرے نبی کی آنکھ کے آنسوں کا کترہ ان سونے سونے عینین سے وہ جن میں مازاک کا سرما تھا مازاک کے دھورے تھے انہ دونوں آنکھوں سے نبی کے آنسوں کے کترے ادھر ادھر ابھی ادھر سے نکلے نکل کے رخصاروں کے بوسے لینے لگے تھے جبریل صورت کوثر کا رمان لے کے اور آ کر کہا انہا آتے نکل کوسس حبیب یہ تجھے کہتے تیرے نام نشان مٹے گا اور یہ کہتے تیری اولاد اصلا ختم ہو گیا ہم نے تجھے قسرت اولاد عطا کی میرے نبی نے اعلان کیا فرمایا آج کے بعد ان اللہ تعالی جعل ذریت کل نبی کی صلب ہی و جعل ذریت کی صلب ہی اللہ کے ہر نبی کی اولاد اس کی اتنی پشت میں رکھنے رکھنے نہیں میری اولاد کا سلسلہ علی کی پشت میں رکھا گیا ہے اب فاطمہ اور علی کی اولاد مجھ محمد کی اولاد ہے اس لیے ہم آج سیدوں کو اولاد رسول کہتے ہیں جہاں ہے خسلل ربی کا بھائیت تُو نمازہ پڑھتے حقیق تُو قربانیاں دے انہا شانے قول کر تیرے دشمن کا کوئی نام و نشان باقی اُنجھے بولو تیرے دشمن کا کوئی نام و نشان باقی مٹ گئے مٹ گئے مٹ گائے گی آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے لو کبھی چلچا چلچا اے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والو میرے نبی کا دشمن کل بھی مردباد تھا میرے نبی کا دشمن آخری مردباد ہے قیامت تک میرے نبی کا دشمن مردباد مردباد رہے گا ہمیں یہ میلاد کے جلسے یہ بزرگوں کے عرص یہ صرف ایک دعوت دے سیخ دینے کے لیے یہ محفلیں ہم سجاتے ہیں کہ نبی کا گستاخ دھرتی پہ زندہ نہیں رہے گا مریدی قومہ کے چکچے آنکھو نبی کا گستاخ اس دھرتی پہ زندہ نہیں رہے سبسکتا حضور کے دشمن اور گستاخ کے لیے یہ دھردھر اللہ نے تنگ کی ہوئی ہے گستاخ نبی کی ایک سزا سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ گستاخ نبی کی ایک سزا نعرہ رسال انہا آتینا کل خوصر حبیب ہم نے آپ کو خیرے کسید میں نے بہت سارہ وزرگوں کا لیا ان کی درنوازی انہوں نے میری گفتبو کو سنا اور بازوک سنا اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ علماء علیہ السنہ کے سایت تادیر علیہ السنہ کے سروں پر سلامت رکھے میں آپ کو ایک دعوت دیکھے جا رہا ہوں علماء قسمیں اختلافات ان کے مسائل پر ہوتے رہتے ہیں ہوتے رہیں گے وہ جو حضرت نے اپیر کیے میری بھی اپیر خدا کا واسطہ نبی کو نبی کا درجہ دو صحابی کو صحابی کا درجہ دو ولی کو ولی کو اور پیر کو پیر آج کسی کے پیر کے خلاف اگر کنی بولنی بول جائے اس کا حضرت سوشل میڈیا دیکھو کیا سے کیا سے لیکن گستاخان رسول کے خلاف گستاخان صحابیٰ کے خلاف تو یہ عملا کیا صحابیٰ نہیں کیا جا رہا کہ ان کو پیر کا درج زیادہ ہے نبی کے درج اور میں اس فکر کی بھی اس طرح کر کرسکت کروں گستاخان کے ساتھ نفرت کا علاج دو دسمیاں زیادہ پر یہ کوئی آل سنت بجماعت کا طریقہ نہیں ہے یہ کونسی طریقے تعلیم ہے کہ گستاخوں کا ایک علاج دو تو سپن جائے گا گستاخوں کا ایک علاج پانی رکعتیں جائے گا صحابہ نے یہ علاج رکعتیں پڑھ کے نہیں تلواریں چلا کے کیا ہے صحابہ نے ہمیں کوئی درد درس دیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صحابی کی نبی کی گستاخی اور آپ ضرورت کی کسرت کرو اور نیو نیو میں ہمیں گستاخ دلدہ پہ زیدہ نہیں رہے گا درود پڑھنا یہ ہماری محبتوں کا اظہار ہے لیکن جب کوئی آگے سے نبی کو گالی دے رہا ہوں وہاں اپنا ضرورت نہیں بڑھیں گے اس کا پوٹ پھڑے گے یہ تعلیم نہیں ہے امنہ امد کو نامت بنا رہے ہیں کوم کو آئیں گستاخوں سے نفرس کے اظہار کریں دو 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 تسکیوں درود کی زیادہ گستاخ رسول کی سلام سردن سے جدا مجھے ایک دین لگے جی وہ تو ہے فرانس کے اندر میں نے کہا چلو جو کر سکتے ہوتے کرو اور نفرت تو کرو اعتجاد تو کرو بات تو نکلو تمہارے پیر کو کوئی اگر کہے کہ تیرے پیر نے غلط قرآن پڑھے اُدھے پیچھے جانا کے سوٹے لے کہ پیجان دے ہو ججیرہ نبیدی آپ جو پاکھوں کر رہے ہیں ان کے لیے تمہارے پاکھ کوئی تقریر کے لیے بار میں نہیں ہو میں نے ایک حضرت ایک بڑے مبلغ صاحبے اندر میں نے پیغام بیجا میں نے کہا فرانس کے کتے وہنک رہے ہیں کچھ کچھ کے لگا ہم نے اصل میں بار اندر جانا ہوتا ہے میں ایسے ویزوں پہ بیٹھ کے میم کو میم بی ایم پاکھ دربار پہ مبلغ میں کم ہے میں کتوں کیا گے ڈالوں ان ویزوں کو جو ویزے رسول کی ناموس کی قیمت کے طور پر بھی یہ میں باتیں نہیں کر رہا ہوں میرے ویزے ریجیکٹ ہوئے ہیں یورپ کے ویزے ریجیکٹ ہوئے ہیں میرے انگلینڈ کے ویزے ریجیکٹ ہوئے ہیں کئی ویزے ریجیکٹ ہوئے ہیں یہ سب سے پتہ پانچ پانچ سال کے ویزے لگے تھے ہمیں کہا گیا یا ناموس رسالت کے نعرے لگانے چھوڑو یا یورپ میں گھسنا چھوڑو میں نے کہا تمہارے یورپ اور تمہارے انگلینڈ پر ہم پیشات کرتے ہیں محمد کے گیت گا رہے ہیں مجھے کئیوں نے وہاں مشور دیئے کہ یار یہ مستقبل ہے تمہارے بچے ہیں تمہارے کارے بن جائیں گے بارندر آنا چاہنا رہے گا میں نے کہا یہ کتے کہہ رہے ہیں کہ لکھنے دو کہ ناموس رسالت کی بات نہیں کریں گے حالانکہ ہم نے تو تہیہ کیا تھا مطین جاجر یا رسول اللہ ہم مر جائیں گے لیکن آپ نے گستافوں کتاب نہیں چھوڑے گے ہم حضور سے کیے وہ بادہ توڑ دیں ایسا نہیں ہو سکتا رزق اللہ کے آت میں یورپ والے اتنا ان کو نہیں ملتے ہوں گے یہ دیکھو رہے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں ایساں میرے بیٹھے ہیں ایساں نہیں سٹتے ایساں آپ سٹوائے رہے ہیں بچے لگنے ہیں دوسری کے تو سوٹ سکتے ہیں یہ سرکاراں خود کا نمی کیتا ہے ہم ان کی آل کے نوکر ہیں ہم ان کی ناموس کے محافظ ہیں ہمیں مل بھی رہیں انشاءاللہ مل بھی رہیں گے لہٰذا عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے جو گستا ہی کرے گا اس کا سر دھر کے ساتھ نہیں رہے گا اس کا سر جسم پہ سلام آمت نہیں ہے ہم سے جدہ ہوگا ہمارے ملک کا قانون ہے ہم قانون کا احترام کو پہنے لے گر یہ جملہ پکا پتے نہ جب قانون کے ہاتھ بنتے ہیں عشق کے ہاتھ کھل جاتے ہیں قانون کے ہاتھ بنتے ہیں تو پھر عشق مڑائیاں لے کے کہتے ہیں زندہ بات ہے تو بس دھرا لگاؤ نعرہ لگاؤ دھرا نعرہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ روحی فداد کا یا نبی جسمی فداد کا یا نبی کی سنا ہے روحی فداد کا یا نبی جسمی فداد کا یا نبی دمی فداد کا یا نبی روحی فداد کا یا نبی جسمی فداد کا یا نبی دمی فداد کا یا نبی موسیقی